ایڈیل الیکٹرکل کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم نے ایک پنکھا یہ کھولا ہے نان کپیسٹر اس پہ بات کریں گے یہ موٹی کور والے پنکھے آتے ہیں تو ویسے تو آج کال اس کا ٹائم نہیں رہا یہ بڑے پرانے پنکھے تھے لیکن کوئی آب ہی جاتے ہیں اگر کسی کو بنانا بھی پڑ جائے تو یہ چار شر یا دو سینٹی میٹر موٹی کور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں موٹی تار دلی ہوتی ہے اور یہ کپیسٹر کے بغیر ہوتا ہے یہ اٹھارہ سلاٹ پنکھ ہے اور اس میں تئیس نمبر وائر ڈالی ہوئی تھی ایک سو پہنتیس ٹرنوں کے ساتھ اس کا تین سو پانچ ٹرنیں سہری ہے اس کی تھی اور ایک سو پہنتیس گرام وزن تھا اس کا تقریباً بارہ تیرہ سو گرام میں اس کا وزن بن جاتا ہے تو اصل میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے کونے پہ نا یہ کپر کی پٹیاں دی ہوتی تو اس پنکھوں میں انہوں نے یہ چکر چینج کرنے کے لیے کیس سائٹ پہ چکر دینے ہیں یہ کپر کی پٹیاں دی ہوتی ہیں یہ نان کپیسٹر پنکھ ہیں جو ہوتے تھے پہلے یہ آپ نے آپ دیکھیں گے یہ بار بھی لوئے کی پتری ہیں ان کو جوڑنے کے لیے اور یہ بلکل ہی ساتھ ساتھ کوئل ڈالے ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ ڈالا یہ بھی یعنی نو کوئل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور سیریز میں اس کے کنیکشن ہوتے ہیں اور یہ کپر کی پترییاں ڈال کے انہوں نے میگنٹ کا روخ موڑا ہوتا ہے تاکہ جس سیٹ پہ بھی آپ نے اس کو چلانا ہے اس سیٹ پہ پترییاں دے کے تو ظاہر ہے یہ جب یہ زور لگائیں گی تو ظاہر اوپر والا جو ہے وہ سٹیٹر جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ چلے گا یا جس طرح بھی اس کا پروگا روخ ہوگا اسی طرح پہ چلائیں گے تو یہ نان کپیسٹر پنکھے تھے جو ہم نے یہ کولا یارمین کہا ہے چلو شیئر کر لیتے ہیں آپ سے بھی کپنکھا آجاتا ہے تیئیس نمبر وائر سے یہ بنا ہوا تھا تو دوستو کوشش کریں کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں کمنٹس بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو ساری دیکھ لیا کریں کوئی بھی ہے جو الحمدللہ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ان کو بڑا فیدہ ہو رہے ہیں اور سیکھ بھی رہی ہیں بچے کافی سارے لڑکوں نے کام سیکھا بھی ہے آگے ہماری کلاسز بھی چلتی ہیں اور گائے بگائے کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گزارش کرتا چلوں کہ جتنے بھی پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنے بھی الیکٹریشن نظرات ہیں وائنڈر ہیں وائرنگ والا کام کرتے ہیں یا انسلیلیشن کا صرف مینٹیننس کا کام کرتے ہیں کوئی بھی نئی چیز آئے اس کی ویڈیو بنائیں ہم سے شیئر کریں ہمیں بھیجیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ویڈیو نیٹ پہ دیں گے اپنے یہ چینل کے تھروں دنیا تک پہنچائیں گے اگر کسی کوئی شوق ہے اور کئی دوست بڑے کہتے ہیں اور کئیوں دوستوں نے فارمولے بھیجے بھی ہیں الحمدللہ کافی سارے دوست ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ ویڈیو بھیجتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی استفادہ اصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ ساری بات شیئر بھی کی جائے اور فارمولے بھی آپ تک پہنچائے جائیں تو باقی ہمارا یہ نو تاروں والی بارہ تاروں والی موٹر ہیں وی اگ ڈی کے بارے میں سولر کے بارے میں ساری ویڈیو ہم آہستہ آہستہ بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوست جو ہیں وہ کام سیکھتے بھی رہے ہیں اور ویڈیو دیکھا بھی کریں سولر کس طرح لگانا ہے کیونکہ ہمارے جتنے دوست یہ ہیں اپنا عظیمیدار حضرات ہیں یا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ چکیاں لگاتے ہیں چھوٹی چکی کے لیے پانچ ایچ پی کی موٹر ہو گئی یا ساڑھے سات کی یا دس تک جتنے بھی چھوٹی چکیاں لگاتے ہیں ان کے لیے سنگل فیز میٹر ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یارا یہ تھری فیز ہے نہیں بڑے مہنگے میٹر ہیں ظاہر ہے وہ بھی بڑا سسٹم جو ہے وہ کاسٹلی ہو گیا تو اس کے لیے کوشش کریں کہ وی ایف ڈی لگتی ہی ظاہر ہے ویڈیو آپ دیکھیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حساب سے ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنے آس پاور کی موٹر لگانی ہے اور کتنے اس پہ سولر کی پلیٹیں لگیں گی اور کتنے وارٹ کی وی ایف ڈی ہم لگائیں گے یہ آگے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی تو اللہ پاک آسانیہ پیدا کرنے والے ہیں خوش رہے ہیں خوش رکھا کریں دوستوں کے لیے آسانیہ پیدا کیا کریں اور جو بھی چیز اچھی آتی ہے شیئر کیا کریں ہم نے جو چارٹ بنایا ہے وہ جتنی بھی موٹر ہیں یہ پڈیسٹل ہو گئے ویش مشین کی موٹریں ہو گئیں کولر کی موٹریں ہو گئیں ڈنکی پمپ ہو گیا پھر اس کے بعد 29 ارپی ایم میں ہم آئیں گے مونو بلاگ جو ہے آدھے آس پاور کی ایک آس پاور کی دو کی تین کی چار کی پانچ کی جتنی موٹریں ہیں ان کے چارٹ کے حساب سے وائر نمبر کون سا ہوگا اور ٹرنے کتنی ہوگی بس یہ ترتی پتہ چال جائے الحمدللہ باقی وزن اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی موٹریں اس میں ٹرنوں کے حساب سے میکنٹ جو ہے نا وہ بیلس کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ چارٹ بھی آشتہ ہم شیئر کریں گے وائٹ بورٹ پہ ہم انشاءاللہ سکھائیں گے اور جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کوشش کیا کریں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا رہے ہیں خوش رہے ہیں خوش رکھیں اللہ حافظ